سیکیورٹی فورسز کی بےمثال بہادری کامیاب آپریشن کراچی پولیس آفیس پر حملہ آور تینوں دہشتگرد نیستو نابوت کر دیئے گئے کلیرینس آفیشن مکمل کراچی پولیس آفیس کا کنٹرول پاک فوج نے سمحل لیا کارروائی کے دوران ایک رینجرز اور ایک پولیس اہلکار شہید ہوا کراچی پولیس آفیس کے دو ملازمین بھی جام بحق ہوئے اٹھارہ افراد زخمی ترجمان رینجرز کے مطابق آپریشن کی قیادت بریگیڈیر توقیر نے کی زخمیوں میں رینجرز کے ساتھ جوان شامل ہیں فولیس آفیس پر حملہ آور تینوں دہشتگردوں کی شناکت ہو گئی ذرائع کے مطابق مبینہ خودکش حملہ آور شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا تھا مارا گیا دوسرا دہشتگرد لکی مروت اور تیسرا کیچ کا رہائشی تھا بریگیر کے مطابق دہشتگردوں کے پاس تین خودکش جیکٹس تھی ایک دہشتگرد نے خود کو دھماکے سے اڑایا دہشتگردوں سے دو خودکش جیکٹس برامت ہوئیں آٹھ سے دس کلو وزنی ہیں تین دستی بم تین گرینڈ بلانچر بھی برامت کر لیے گئے کراچی پولیس آفیس حملے کی تحقیقات دہشتگردوں کے حملے کے وقت تینوں چوکیوں پر کوئی اہلکار موجود نہیں تھا دہشتگرد پولیس لائن سے اندر داخل ہوئے پولیس لائن کارٹر میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے حملے میں استعمال گاڑی لانڈھی کے شہری کامران کے نام پر ریجسٹر ہے کامران زیر حراست ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا گیا کامران نے بیان میں بتایا کہ گاڑی شورم کو فروغ کی تھی شورم والوں نے آگے گاڑی کس کو دی نہیں معلوم فرض کی راہ میں جان قربان کر دینے والے بہادر سپوتوں کو قوم کا سلام کارٹر میں پولیس چیف کے دفتر پر دہشتگرد حملے کے شہید سب انسپیکٹر رینجرز تیمور کی نماز جنازہ رینجرز ہٹ کوارٹرز لان میں ادا وزیر اعلی سن، کور کمانڈر کراچی، دی جی رینجرز، آئی جی سن ایڈیشنل آئی جی کراچی اور دیگر افسران نماز جنازہ میں شریک جسد خاکی شجاہ بات بھیجوا دیا گیا شہید کانسٹیبل غلام ابباس لغاری کے بھائی نے شہادتوں کو جوانوں کا سہرہ قرار دیا کراچی پولیس آفیس پر دہشتگردوں کے حملے کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پولیس کی امارتوں کی نگرانی سخت، شہر اقتدار کے داخلی و خارجی راستوں اور اندرونے شہر چیکنگ کو بڑھا دیا گیا ریلوے پولیس نے بھی ریلوے سٹیشنز، پلیٹ فارمز اور ٹرینوں کی سیکیورٹی بڑھا دی شہریوں کو دورانے سفر اپنے ضروری شناختی دستویزات ہمراہ رکھنے کی ہدا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلی سن کی ٹیلیفان پر باتشیت مرادری شاہ نے دہشت گردوں کے حملے اور آپریشن سے متعلق امور سے آگاہ کیا وزیر اعظم نے کہا کہ فورسیز نے بہادری سے حمل آوروں کا خاتمہ کیا تمام افسران اور احلکاروں کو میری طرف سے شاب باش دیں امریکہ کی کراچی پولیس آفس پر حملے کی شدید مضمت دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا شہدہ کے اہل خانہ سے اظہار تازیت نیٹ پرائیس نے کہا تشدد کسی بھی چیز کا حل نہیں اسے ختم ہونا چاہیے امران خان کی گرفتاری کا خدشہ پولیس کا وقفے وقفے سے گشت جاری زمان پارٹ میں ہائی الٹ فواد چودری اور مصارت جمشید چیما کی ہدایت کپتان سے اظہار یکچہتی کے لیے تازہ دم دستے زمان پارٹ میں موجود ڈنڈا بردار کارکنوں نے پوزیشن سنبھال لی کہا خان کی حفاظت کے لیے جان دینے کو تیار ہے جیل بھرو تحریک بدھ کو لاہور سے شروع ہوگی امران خان کا اعلان کہا ہماری گرفتاری کا شوق ہے تو جیل بھرو تحریک میں پورا کر دیں گے جب تحریک شروع ہوگی جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی لوگوں کو پکڑ کر گھر والوں کو دھمکیاں دے کر دستخط کروائے جاتے ہیں جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکا شیخ رشید پر آصف زرداری کے خلاف بیان کا مقدمہ اسلام آباد پولیس نے جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں کیس کا چالان پیش کر دیا جیڈیشل میجسٹریٹ نے ریمارکس دیئے کہ دو مارچ کو فرد جرم آئید کریں گے جیڈیشل میجسٹریٹ نے دھانا پارا کے ایسے چو کے خلاف ان دراج مقدمہ کی درکاست واپس کر دی میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ یہ سب عمران خان کا راستہ رکنا چاہتے ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو نہ اہل کرنا ہے میں عمران خان کا اتحادی ہوں وزیراعظم نیب کو ختم کریں ورنہ حکومت نہیں چلے گی شاہد کاکان اباسی کا شہباز شریف سے مطالبہ کہا معاشی اور سیاسی بدحالی کی وجہ نیب کا ادارہ ہے نون لیگ سے کوئی ناراضی یا تحفظات نہیں مہنگائی کی ڈائین عوام کی خوشیاں نگل گئی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ 38 آشارہ 42 فیصد تک پہنچ گئی ایک ہفتے میں 34 اشیاں کی قیمتوں میں اضافہ مرگی، گھی، خودنی تیل اور پیٹولی مسنوات مہنگی لپی جی گھریلو سیلینڈر 47 روپے تک مہنگا گھی کی قیمت میں 44 روپے تک کا اضافہ ہوا ایف نائن پارگ گینگ ریپ کے کیس کے دونوں ملزمان کی معورہ عدالت، ہلاکت کی تحقیقات، تین رکنی انکوائری کمیٹی قائم اسسسٹنٹ کمیشنر صدر، ایس پی صدر، ڈی ایس پی سپی سپیشل برانچ کمیٹی میں شامل پاکستان سپر لیگ گیٹ کا پانچوان میچ ملتان سلطانز نے پشاور ظلمی کو 56 رنز سے شکست دے دی 211 رنز کے تاقب میں بابر 11 156 رنز پر دھیر سائم ایوب کے 53 رنز بھی ٹیم کے کام نہ آسکے احسان اللہ اور اسام امیر نے تین تین عباس آفریدی نے دو شکار کیے آج کراچی کنگز اور کویچا گلیڈیٹورز مردے مقابل ہوں گے پی ایس ایل کے سنسنی خیز ٹاک ریس سب سے بڑے چینل بول نیوز پر سب سے بڑی نشریات مل بھر میں خصوصی ٹرانس میشن کی دھوم کرکٹ کے راجہ اور دوسرا کے بادشاہ کے بھرپور تفسرے معروف تجزیہ کار سوہی بلوی کے تجزیے میزوان جمیل فاروقی اور فہیم خان کے چٹکلے ترکیہ اور شام میں زلزلہ تیرے روز بھی ملبے تلے زندگیوں کی تلاش جاوہک کفرات کی تعداد پینتالیس ہزار ہو گئی وزیر آزم شہباز صریف نے ترک ٹیو کو انٹریو میں کہا کہ اب تک پانچ سو ٹن سے زائد اشیاں بھیج چکے ہیں نقصان بہت زیادہ ہے جتنی امداد بھیجی جائے کم ہے بھارتی جیل میں قید کشمیری رہنما خورم پرویز کے لیے جنیوہ میں مارٹن انالز ایوارڈ خورم پرویز کی جگہ ایوارڈ انسانی حقوق کے ایک اور کارکن محمد اشرف نے وصول کیا چیئرمن کشمیر کاؤنسل یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ایوارڈ سے کشمیریوں کے حقوق کو عالمی سطح پر پذیرائی ملے گی امریکی شہر میسیسیپی میں فارنگ چھے افراد ہلاک پولیس نے فارنگ کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں بول اڑھائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے